بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حی وبرکاتہ میری بہنر بھائیو آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید آج میں آپ کی خدمت میں ماہ شوال کی دوسری خاص جمعیرات کے دن کے حوالے سے ایک ایسے لفظ کا عمل لے کر آزرو ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے نام کا وظیفہ ہے اگر آپ ماہ شوال کی دوسری جمعیرات کے دن چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے یہ ایک لفظ اس کا ورد اب اپنی زبان پر جاری رکھ لیتے ہیں تو جو جو اللہ پاک سے آپ مانگیں گے ایک ہی دن میں آپ کو فوری ملتا جائے گا آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہے جو بھی بڑی پریشانی ہے جو کہ ابھی تک حال نہیں ہو رہی ہے تو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر اس کا ورد کریں یقین مانئے ماہ شوال کے اس خاص برکت والے مہینے میں جمعیرات کے دن یہ عمل کرنے سے آپ کی جو بھی بڑی مشکل حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی میری بہن ربائیوں ماہ شوال اسلامی سال کا دسویں مہینہ ہے اور یہ بہت زیادہ ببرکت اور فضیرت والا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس خاص مہینے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد ماہ شوال کے چھے روزے رکھتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ ماہ کے پیٹ سے نکلا ہے تو یہ جو مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں جو ہے اس کا ہر دن ہمارے لیے بہت ہی خاص ہے کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک کو ضائع مت کریں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی موفی مانگیں اللہ پاک سے ارورو کر گرگرا کر اپنی حاجتوں کو پورا کروائیں اس خاص مہینے کے صدقے سے آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ماہ شوال کی اس خاص جو میں رات کے دن چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے قصد کے ساتھ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ نے اس کا ورد کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے اپنے ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اور وہ بندے سے سوال کرتا ہے کہ اے بندے مانگ اپنے رب سے جو تو مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہیں اور جو تو مانگے گا وہ تجھے فوری عطا کر دیا جائے گا تو دعا مانگنے سے پہلے تین مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لازمی کہنے کی عادت اپنا یہ آپ کی دعا رد نہیں جائے گی فوری بارگاہ الہی کی طرف جھے وہ چلی جائے گی تو آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین اس کا ورد آپ نے چلتے پیٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے کرنا ہے یقین وانی یہ جو بھی مشکل پریشانی جو بھی حاجت آپ کے ذہن میں ہوگی فوری پوری ہو جائے گی اللہ عز و جل سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اس ویڈیو کا لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ